تو سٹوننٹس ہم ڈسکس کریں گے مزید گراف کے بارے میں ہی جو ہم پریکٹیکلز میں اکثر ڈراؤ کرتے ہیں پچھلے ویڈیو کے اینڈ پہ ہم نے بات کی تھی کہ ہم نے گراف تو ڈراؤ کر دیا اب سلوپ کیلکولیٹ کرنی ہے کہ سلوپ کس طرح سے کیلکولیٹ کریں گے چلیں اسی گراف کو یوز کرتے ہوئے اسی گراف کے مطابق ہم سلوپ کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ وہی گراف دیکھ رہے ہیں انہی کونٹیٹیز کے درمیان ہم نے گراف ڈراؤ کر لیا تھا سٹیٹ لائن آئی تھی اب سلوپ ہم نے کیسے کیلکولیٹ کرنی ہے ہم نے جو لائن آرہی ہے چاہے وہ کرڈ ہو چاہے وہ سٹیٹ ہو یہاں پہ سٹیٹ ہے اس کے کوئی سے دو پوائنٹ سیلیکٹ کر لینے ہے ایک اوپر والا ایک نیچے والا چلیں میں یہ والا پوائنٹ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اوپر والا اور یہ والا نیچے والا اب جو اوپر والا پوائنٹ سیلیکٹ کیا ہے یہاں سے ڈاٹیڈ لائن لگانی ہے بلکل سٹیٹ ورٹیکل نیچے کی طرف اور یہ جو نیچے والا پوائنٹ سیلیکٹ کیا ہے یہاں سے ڈاٹیڈ لائن لگانی ہے بلکل سٹیٹ ہورزنٹل اس طرف دونوں لائنز جو ہیں وہ کسی ایک پوائنٹ پہ آکے ایک دوسرے کو کروس کریں گی انٹرسیکٹ کریں گی تو جہاں پہ وہ انٹرسیکٹ کریں گی وہاں سے مزید لائن نہیں بڑھانی نہ اوپر والی نیچے کی طرف نہ ہرزنٹلی جو ہے وہ رائٹ سائیڈ کی طرف بڑھانی ہے خیر آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اسی طرح سے یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ سیلیکٹ کرتے ہوئے یہ لائنز لگائی ہیں یہاں پہ یہ ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کر رہی ہیں اچھا اب سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس یہ والی لائن جو آ رہی ہے ورٹیکل تو اس میں گراف کے لحاظ سے یعنی کہ جہاں سے یہ سٹارٹ ہو رہی ہے وہاں پہ دیکھنا ہے کہ یعنی کی ویلیو کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ 6 ہے اس کو ہم کہیں گے اپر وائی پوائنٹ وائی ٹو بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھنا ہے کہ اسی ورٹیکل لائن کی لحاظ سے وائی ایکسز پہ ویلیو کیا آتی ہے تو وہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹو آتی ہے یہ ہمارے پاس لور پوائنٹ آ جائے گا وائی ایکسز پہ جس کو ہم وائی ون کہیں گے y2 میں سے y1 مائنس کرنا ہے کیونکہ ہم نے yx پر extension لی ہوئی ہے اپر y2 جو ہمارے پاس 6 آ رہا ہے یہاں پر y1 جو ہے وہ 2 آ رہا ہے تو y2 میں سے میں نے کہا تھا y1 مائنس کرنا ہے اور 7 میں اس کے unit بھی میں نے لکھ دیئے ہیں یعنی کہ جو quantity آ رہی ہے yx کے لحاظ سے اس کے unit بھی لکھ دینے ہیں اس کا upper point اور lower point subtract کرتے ہوئے آپس میں اب جو ہم نے یہ horizontal line لگائی ہے تو اس کا بھی جو ending point ہے اس کا upper point vertical line کا upper point اور lower point کے درمیان difference دیکھنا ہوتا ہے اور horizontal line کا جو ending point ہے اور جو starting point ہے x axis کے لحاظ سے ان کے درمیان difference دیکھنا ہوتا ہے اس کا ending point x axis کے لحاظ سے یہ بنے گا اس کو ہم x2 کہیں گے 147 کو x2 کہیں گے اور جو starting point ہے وہ 49 ہے یہ x1 ہوگا تو x2 میں سے x1 کو minus کرتے ہوئے یہاں پہ جو y2 میں سے y1 minus کر رہے ہیں اس کو divide کرنا ہے اسی x2 minus x1 سے یعنی کہ x2 minus x1 کو denominator میں لینا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں میں نے x2 اور x1 کی values put کر دی اور subtract کر رہے ہیں ہم ان کو تو students اس طرح سے ہم slope calculate کرتے ہیں کہ جو ہم lines لگاتے ہیں y axis کے لحاظ سے جو ہم نے line لگائی ہے اس کا upper اور lower point کا difference divided by x axis horizontal line جو لگائی ہے اس کا ending اور starting point یعنی کہ x2 minus x1 کا difference اور پھر اچھا اس graph میں جب ہم slope calculate کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا آئے گا students load جو کہ ایک force ہے اور extension جو کہ ایک displacement ہے تو یہ ہمارے پاس میں نے difference لیا یہ ہمارے پاس value آ رہی ہے آپ دیکھیں کہ distance divided by force تو لیکن اسی کو اگر ہم الٹائیں تو force divided by distance آئے گا آپ غور کریں کہ یہ hooks لا کے مطابق بنتا ہے اور spring constant کو define کرتی ہے یہ ratio جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھ بھی دیا k is equal to f over x پھر آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ f over x جو ہے وہ یہاں پہ slope کے inverse کے برابر آ رہا ہے یعنی کہ f over x is equal to one over slope جبکہ ہمارے پاس slope آ رہی تھی x over f تو خیر پھر ہمیں slope کو الٹانا پڑے گا تو تب ہم spring constant کی value calculate کر سکتے ہیں تو پھر میں نے solve کیا تو spring constant کی value میرے پاس یہ آ رہی ہے تو اس لئے students اکثر اس طرح کے cases میں پھر بہتر ہوتا ہے کہ جو independent quantity ہے اس کو y axis پر لے لیا جائے اور dependent quantity کو x axis پر لے لیا جائے خیر آپ نے دیکھا کہ slope ہمیں کوئی نہ کوئی quantity جو ہے وہ دیتی ہے تو students ہم practical کے دوران اور practical میں ہم جانتے ہیں کہ مختلف topics ہوتے ہیں تو ان topics کے لحاظ سے مختلف practical کے دوران ہم graph draw کرتے ہیں اگر ہم mechanics کی بات کریں mechanics تو mechanics میں بھی ہم graph draw کرتے ہیں جیسے کہ simply اگر آپ دیکھیں کہ simple pendulum کی اگر ہم بات کریں simple pendulum تو simple pendulum کے practical میں ہم g کی value calculate کرتے ہیں formula سے اور formula ہوتا ہے ہمارے پاس g is equal to 4 pi square l divided by t square l جو کہ length ہوتی ہے pendulum کی اور t اس کا time period ہوتا ہے تو ہم یہ equation کی مدد سے find out کرتے ہیں gravitational acceleration کی value لیکن on average اور زیادہ جو ہے وہ accurate value ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم length یعنی کہ l اور simple pendulum کے time period کے دوران اگر ہم graph plot کر لیں ٹھیک ہے تو اس کی مدد سے بھی ہم اس کی slope کی مدد سے بھی ہم g کی value find out کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم simple pendulum کے practical میں g کی value graph کی مدد سے find out کر سکتے ہیں اس طرح سے جیسے کہ properties of matter کی اگر ہم بات کریں یعنی کہ ہمارے پاس field ہے properties of matter properties of matter ہم جانتے ہیں کہ elasticity جو ہے elasticity جو ہے وہ matter کی ایک property ہے تو اس میں جب ہم load اور extension کے درمیان جو ہے وہ relationship دیکھتے ہیں یعنی کہ practical discuss کرتے ہیں helical spring والا load اور extension کے درمیان extension کو میں shortly ext سے represent کروں گا تو اس کے درمیان جب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا relation آتی ہے اور اس کے مطابق پھر ہم calculate کرنا چاہتے ہیں spring constant تو ابھی ہم graph ہی draw کرتے ہیں ٹھیک ہے تو graph پھر graph کی جو slope ہے slope تو اس کی مدد سے پھر ہم spring constant کے calculate کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم باقی اگر branches کی بات کریں optics کی بات کریں یا پھر ہم electricity کی بات کریں تو ان ساری branches میں یا پھر ہم electronics کی بات کریں تو ان ساری branches میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم graph plot کرتے ہوئے مختلف quantities کا آپ اس میں relation جو ہے وہ دیکھتے ہیں پھر slope کی مدد سے ہم کو یہ ایک تیسری quantity بھی find out کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ہم کس طرح سے graph plot کر سکتے ہیں اور پھر graph کی اہمیت کے بارے میں بھی آپ نے جانا موسیقا موسیقا موسیقا